اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم جو ہیں دوبارہ live آ گئے ہیں آہم معذرت آپ کا وہ میرے انڈ سے connection میں کچھ اشیو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا live disrupt ہو گیا تھا تو میں واپس آ گیا ہوں والیکم سلام جیسی جیسی ہمارے پاس لوگ ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو یہاں پر react کریں گے ٹھیک ہے جی والیکم اسلام والیکم اسلام سب بھائی کیسے انٹیک ٹاک ہیں آہم تو آج کا لیسن جو ہے ہمارا وہ ہوگا بیسک انڈرسانڈنگ آہم آپ کیپٹو چارٹ کہ ٹھیک ہے یہ رہے نہ کا آیا تسوالی آہم؛ جی میں کوشش یہ ہی کرتا ھیک اس suddenly ہی میں لوگوں کی آئیں súper یقی کل کروں گے اور آپ کو بتائیں گے آہم آپ کو کوئی کا لیسنگی کرنا کیا اس کی کوئی گرسی کے لیس میرے ایم م لگے آپ ایسا جویں کیا کریں البدہ بھی ٹائم لگا ہے ہم نے بھی بہتا ہے اس کے بعد جا کے ہم سیکھیں تو آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے کرپٹو آسان نہیں ہے کرپٹو میں ٹائم لگانا پڑتا ہے جب آپ یہ یہ سوچیں آپ ایک چھوٹا سا کورس کریں سلولی 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 اور جیسی آپ کو چیزیں آ جائیں گی پھر اس کے بعد آپ جا کے اپنی ٹریٹس دے لیں گے تو جو سگنلز ہوتے ہیں بہت سارا میں یہ دیکھتا ہوں تو پلیز یہ ادھر ادھر کے سیگنلز نہیں فالو کیا کرو اگر بھائی چاہیں تو دن کے وہ دس سیگنل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ دیں تو پھر لوگ کرتے ہی ہیں کہ وہ فیوچر ٹریڈنگ میں چلے جاتے ہیں پھر سب الٹا پلٹا ہو جاتا ہے تو آپ نے فیوچر ٹریڈنگ میں جانا نہیں ہے آپ نے سپورٹ میں رکھنا ہے سپورٹ سب سے سیف آپشن ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ابھی آپ کو پیپیر کر رہے ہیں نا وہ اس لئے پیپیر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے خود سیگنل ڈھوم سکیں آپ کو پتا چلے کہ کون سے آہ کہاں انویسمنٹ کرنی ہے کہاں انٹر ہونا ہے ٹھیک ہے یہ چیز کوئی بھی نہیں بتاتا لیکن ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں سکھانا زیادہ مشکل ہے بانجبت بتانے سے ہم چاہیں تو بس بتا دیں کہ یہ کر لو یا وہ کر لو تو یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو اپنی در ضرور کی انویسمنٹ کی ہے کہ آپ ادھر آئیں اور آپ ایک چیز کو سیکھیں ایک نعت ہے یہ سیکھنا ضرور pobre اب آپ یہ سیکھ سے Jerome وہی ہاتھ خود ہی اپنے throughيع ایٹ کر سکتے ہو آپ خود ہی چیزیں سمجھ سکتے ہو اچھا مارکٹ میں یہ رہا ہے تو مارکٹ اوپر جاری نہیں نہیں مارکٹ نیچے بارorisہ ہے کیونکہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے یہ چیز کو شکتی کرنے پالدارے میں تمہیں ہیں جب آپ یہ uyکم کو جٹھا یہ تو پہر ہوگا یہ کہ آپ جا کر ٹھیک ہوگا جو بھی انویسمنٹ کرنی ہے جو بھی آپ دیکھو گے آپ پہلے جا کے دیکھو اچھا یہ signal ہے میں جا کے ذرا اپنا ٹی اے کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد یہ ٹریڈ میں انٹر ہوں گا ٹھیک ہے میرے میرے حساب سے ٹی اے کیا کہتا ہے لیٹ می گو آنڈ چیک تو آپ یہ کر سکتا بھائی بھائی آپ نے کل کینڈل کس کاؤنٹ کی تھی ریڈ والی وہ زیادہ تھی بھائی میں نے جو کینڈل جو میں اس ٹائم دکھا رہا تھا اس حساب سے دکھا رہا تھا تو جو تھی وہ ہی تھی تو میں نے جو کاؤنٹ کی تھی اس حساب سے کی تھی غور سے سنو جی غور سے سنو سیکھو اور پھر انویسٹ کرنا یہ جو ہے نا یہ آپ کا موٹیو ہونا چاہیے یہ سب سے اچھی چیز میں نے ابھی تک پڑھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ اور سب سے اچھی چیز سبر رکھنا ہے سبر سبر بہت ضروری ہے جو لوگ سبر رکھیں گے وہ لوگ کامیاب ہیں جلد بازی میں جو ہے نا کام خراب ہو جاتا ہے اپنا بھائی پھر دوبارہ آپ یہی بات کر رہو اینی سگنلز برو سگنلز کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر رہے ہم لوگوں کو سکھا رہے اور یہ بگینرز کے لیے یہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کرپٹو سیکھنا شروع کیا ہے جو ہاؤس وائبز ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جو چھوٹے دوست ہیں جو کالج شروع کر رہے ہیں جو چھوٹی انویسمنٹ سے شروع کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اور سیکھیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے کس چیزوں کو لے کے چلنا ہے کرپٹو ہے کیا ہے یہ تو سمجھو کرپٹو میں جب میں کوئی انٹر کر رہا ہوں ٹریٹ میں تو مجھے پتہ تو ہے کہ کیا ہرا ہے سر ڈلیو ڈیلیو 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 ٹی وں کے پاس نہیں پوسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اور off topic کوئی چارٹ نہیں کرنا بھائی اور یہ ہے کہ بس ابھی آب لوگ کو کے پاس پینڈن پیپر ریڈی ہے آپ کا پہلے آپ یہ بتائیں یہاں پہ کومنٹس پہ مجھے یہ نظر آجانا چاہیے ریڈی ہیں جیسی مجھے لگے گا ریڈی ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنا سیشن شروع کریں گے آپ زیسان بھائی مجھے خوشی ہوئی جنید بھائی والکوم اسلام میں بس انتظار کر رہا ہوں آپ لوگ یہاں پہ ریڈی لکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنا سیشن کے کاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہوگا یس یہ 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 چیز چاہیے زندگی میں ٹھیک ہے بھائی ریڈی 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 اور دوسری چیز یہ جانے سے پہلے بھائی کوئی بھی آپ کو میسج کر رہا یو ایس ڈیٹی کے لیے آپ نے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا آپ نے ریسپونٹ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے بکل سکیم ہوگا آپ کے ساتھ آپ کو یو ایس ڈیٹی چاہیے پی ٹو پی پر جاؤ یہ کتنا اچھا option ہے پی ٹو پہ جاؤ وہاں جاؤ ورنہ آپ کو وہاں ہیلپ نہیں مل رہی پھر موڈریٹرز سب پہ آؤ موڈریٹرز کا یہاں پہ گروپ آف پیپل ہیں جہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جن کا بیاج لگاوا ہے ان سے آپ کونٹاک کر سکتے ہیں اور وہ ہیلپ کریں گے ہماری ٹیم آپ کی ایکسٹرہ ہیلپ کرنے کے لیے وہ لوگ اب آب آف اور بیونڈ جا رہے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو یو ایس ڈیٹی اگر نہیں مل رہا کہیں تو وہ آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں ہمارا موٹیو جو ہے آپ لوگوں کو سکھانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سیکھو کہ کرپٹو ہے کیا کرپٹو میں کرپٹو کی سائنس کیا ہے کرپٹو کی بیسک تو سمجھو جب کرپٹو کی بیسک سمجھو کہ نا پھر دوسری چیزیں کروں گے ٹھیک ہے تو اب ریڈی ہو گئے تو ہم لوگ اپنا سیشن کیک آف کر رہے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بہت سکھا ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے چارٹ میں وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیچ میں سکھے چیزیں کیونکہ لوگ لوگ لائن دیکھتے ہیں لائن والا چارٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو چارٹ پڑھنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو why should you know how to read Japanese candles Japanese candles کیا ہوتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ بھلا کرے آپ کا Japanese candlesticks shows that same price movement however it is made up of individual candlesticks traders prefer to read candlesticks charts because they include more information than a line chart and can be more useful for making trading decisions یہ میں انگلیش میں پڑھ دیا اب میں اوردو میں اسی اس کے بارے میں بتا رہا ہوں Japanese candlesticks جو ہوتی ہیں وہ دو candlesticks ہیں جو آپ کو indicate کرتی ہیں کہ price کس طرف جا رہا ہے کیا movement ہے اس کی اور support والی جو ہوگی وہ green ہے ہمارے پاس اور resistance والی red ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو سیکھنا یہ ضروری ہے because یہ زیادہ information دیتی ہے بہنسبت line line جو جا رہی ہے اس سے آپ کو اتنا نہیں پتا چلتا جتنا candlesticks کو سمجھنے میں پتا چلتا ہے ٹھیک ہے جی تو chart can be use more be more useful for making trading decisions جیسے یہاں لکھا ہے جب آپ یہ سیکھ لیں گے تو آپ بہتر فیصلے لے سکتے ہیں اپنی trade میں انٹر کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے candlesticks اب میں آپ کو ویجولی سمجھاتا ہوں کیا ہے یہ candles ہیں تو ٹھیک ہے اب candles جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں green جو ہے higher moving ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں green higher moving ہے تو نیچے سے شروع ہوتی ہے اور وہ اوپر کی طرف جاتی ہے یہ high close ہوتا ہے تو نیچے سے شروع ہوا جیسے let's suppose bitcoin 50,302 روپے کا تھا وہ جب شروع ہوا 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پہ تو وہ یہاں سے شروع ہوا اور جب وہ اوپر کی طرف گیا اس نے اپنی candle جو close کی high end پہ جو close کی وہ کی 55,304 کے اوپر تو اس طرح آپ کی candle جو ہے low سے شروع ہوا اور high پہ ختم ہو ٹھیک ہے moving price اس کا price move ہوا نیچے سے اوپر کی طرف امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا سمجھانا چاہا ہوں ٹھیک ہے اور جو resistance والی تھی وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے کی طرف جاتی ہے تو اگر resistance آ رہا ہے اور نیچے جا رہی ہے market تو let's suppose 55,312 پر اور وہ نیچے ختم ہوئی close جو ہوئی یہاں پر ہوئی low کے اوپر وہ close ہوئی 50,340 کے اوپر تو یہ جو ہے یہ candle کی spade home چاہی چاہیں چاہیں و他們 avant ی signs کلوز ہائی اینڈ لو ٹھیک ہے جی اور باڈی جو ہوتی ہے نا یہ جو باڈی اس کو باڈی کہتے ہیں یہ کینڈل کی باڈی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کتنی کتنا چینج آیا ہے پرائس کے اندر یہ چینج ڈیٹرمن کرتا ہے کہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں جب شروع ہوئی کینڈل تو وہ اوپر کتنی گئی اس کا وولیوم کتنا تھا کتنی بائنگ ہوئی جب بائنگ ہوئی زیادہ یہاں پر تو وہ پرائس کو موو کیا اس نے اوپر کی طرف جب وہ پرائس موو ہو اوپر تو ہمارا جو کوئن کا پرائس تھا یا کرپٹو یا پروجیک یا جو بھی آپ کوئن یا ٹوکن لے رہے ہیں اس کا پرائس اوپر کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے جی تو یہ باڈی ہوتی ہے اس کی اور یہ ہوتا ہے وک کا مطلب جو کلوز ہو رہا ہوتا ہے لو کے اوپر یا ہائی کے اوپر تو یہ اس کی باڈی ہے جیسے یہ اس کا سٹینڈر پرائس ہے جو چار گھنٹے کے اندر اوپر تک گیا لیکن وہ کلوز جب ہوا وہ یہاں پر کلوز ہوا کلوز مطلب یہ پرائس کے اوپر کلوز ہوا لیکن وہ وطن چار گھنٹے میں اوپر تک گیا تھا تو جب آپ کینڈل دیکھو کہ چار گھنٹے کی آپ کینڈلز دیکھ رہے ہو تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ پرائس لو سے شروع ہوا تھا وہ ہائی کی طرف گیا وہ جاتا گیا ہائی کو ٹچ کر کے آیا اور کلوز جب کینڈل ہوئی تو وہ یہاں ہوئی ٹھیک ہے اتنے پاور کے اوپر اتنی سپورٹ کے اوپر ہوئی تو یہاں آپ کا پرائس بند ہوا جیسے دوپیر دو بجے کینڈل جو شروع ہوئی وہ شام چھ بجے یہاں بند ہوئی لیکن ویتن چھ بجے تک وہ اوپر تک گئی تھی لیکن جب کینڈل ہوئی تو وہ یہاں کلوز ہوئی ٹھیک ہے یہ بولش کانڈل ہے بولش کا مطلب کہ جب مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آپ آتے ہیں بیرش مزید کی طرف بیرش مزید کی طرف لیکن ویتنین شروع ہوئی تک جو ہوتی ہے اب past這 میں نہیں میڑے projects کہاں تھی جیسے کہ میں نے بتایا جہاں چھ بجے کی کینڈل کلوز ہوئی تو وہ ہی یہاں پر کلوز ہوئی یہاں سے سٹارٹ ہوئی پیریش کینڈل ٹھیک ہے تو جب اس میں سیلنگ پریشر آیا تو وہ نیچے کی طرف آتی گئی ٹھیک ہے وہ کافی نیچے تک گئی لیکن وہ بند جب ہوئی رات کو دس بجے تو وہ کلوز یہاں پر ہوئی تو یہ آپ کا پیٹرن ہے کینڈل سٹکس کا یہ اس کو کہتے ہیں جیپنیز کینڈل سٹکس یہ بہت ضروری ہے جاننا کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چارٹ میں یا آپ کے کوئی بھی پروجیکٹ جس میں آپ نے انویسمنٹ کی ہے وہ کس اس کا پرائس مومنٹ کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم ٹریڈنگ ویو کے اوپر چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹریڈنگ ویو کے اوپر جب آپ اپنا چارٹ کھولیں گے تو کس طرح سمجھیں گے اب ہم ٹریڈنگ ویو پر آگئے ہیں سمجھیں گے اب تک کل سے لے کے اب تک اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کس طرح ریزیسٹنس اور سپورٹ دیکھتے ہیں تو ہم یہاں آئے یہ ہمارے کل والا ہی چارٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے کل والا ہی چارٹ ہے تو یہ جب ہم اللہ بھلا کرے آپ کا یہاں سے ہم نے نیچے سے شروع کیا تھا اوپر کی طرف گئے تھے آپ کو کینڈلز بتائیں تھی سپورٹ لیولز بتائے تھے اور یہاں سے ریزیسٹ ہوا تھا جہاں سے ریزیسٹ ملی تھی تو وہ نیچے کی طرف آیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی فیلحال میں یہ انڈیگیٹر ہٹا دیتا ہوں اور یہ بھی ہٹا دیتے ہم تاکہ تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کنفیوز ہو ٹھیک ہے جی تو ابھی جو پرائس کرن پرائس چل رہا ہے چل رہا ہے تو میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسان ہو انڈرسٹینڈ کرنا اس چیز کو تو اب ہم جاتے ہیں کینڈلز کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائیں کینڈلز ہیں کیا اب میں بڑی اچھی زیدی کینڈلز سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے ٹھیک ہے یہ کل میں بتا رہا تھا یہاں سے سپورٹ 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 کو ہٹ کر کے بار بار آپ کی اوپر جا رہی تھی پھر جب یہ ریجیکشن ملا تو وہ نیچے جانے لگی اور یہاں سے ریجیکٹ ہو کے نیچے چلا گیا پرائز تو یہ سپورٹ اور ریجیسٹنس کل والا جو لیسن تھا اس کے اندر تھا یہ فری اکاونٹ ہے تو یہ اس طریقے کے پاپ اپس آتے رہتے ہیں اب میں آپ کو کینڈلز دکھا دیتا ہوں جنیریک کینڈلز ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کینڈلز کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کینڈل ہے آ 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 رات بارہ بجے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر وولیوم تھا اس کا اس کا مطلب یہاں سے بائنگ ہو رہی تھی بارہ بجے سے ٹھیک ہے جب بارہ بجے سے شروع ہوئی ہے کینڈل 58387 کے اوپر ایڈ وینڈ اپ اب یہ اس کی باڈی ہے اس کا مطلب یہاں پر وولیوم بیلٹ ہو رہا تھا اور یہاں دبا کے بائنگ ہو رہی تھی جب بائنگ ہونے لگی تو پرائس اس کا اوپر کی طرف جاتا رہا وہ جاتا گیا جاتا گیا جاتا گیا within those 4 hours وہ چلا گیا 60203 کے اوپر کہاں شروع ہوا تھا 58 پہ شروع ہوا تھا اور یہ ختم ہوا 60 پہ تو آپ نے جب یہ 60 یہ تقریباً 1900 دولار کی کینڈل تھی جو 4 hours کے اندر یہ بیلٹ ہوئی ٹھیک ہے تو یہ وولیوم تھا بہت ساری لوگ بائنگ کر رہے تھے اس ٹائم کیونکہ مارکٹ نیچے آئی بھی تھی یہاں پہ تو وہ اوپر کی طرف اس کو پرائس کو پش کیا مومنٹ ہو گئے تو جب آپ یہ دیکھیں گے جب آپ چارٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے اوکے آپ میں ٹریڈ میں انٹر ہو گیا ہوں ٹھیک ہے جب میں ٹریڈ میں انٹر ہو گیا ہوں میں نے دیکھا یہ پرائس یہاں ہے اور یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ وولیوم ہے ٹھیک ہے جب وولیوم ہے تو یہ اوپر کی طرف پرائس موو ہو رہا ہے اور آپ کی یہ بولش کینڈل ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ 60203 تک گئی تھی لیکن جب یہ کلوز ہوئی چار بجے رات کو یہ ہوئی 59,890 پہ ٹھیک ہے گئی تو تھی اوپر تک within those four hours پر یہ کلوز یہاں ہوئی ٹھیک ہے اور یہ والی جو کینڈل ہے یہ بیریش کینڈل ہے تو بیریش کینڈل جب شروع ہوئی وہ ہوئی 59,999 کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ اسی ٹائم فریم میں شروع ہوئی اور جب یہ اوپن ہوئی تو پرائس تھا 50 جو یہاں پہ پرائس جو جو کلوز ہوئی تھی کینڈل اسی پرائس کے اوپر یہ کینڈل اوپن ہوئی ٹھیک ہے پرائس جو ہے ڈرائی اوپر ہو گیا تھا تو لوگ اپنے assets کو بیچ رہے تھے اوپر اپنے جو بھی crypto تھے جو انہوں نے sell orders لگائے گئے تھے وہ یہاں لگ رہے تھے جب وہ یہ لگنے لگے then it started coming down یہ نیچے آنے لگا یہاں پہ volume تھا لوگ جو ہے بہت زیادہ selling کر رہے تھے آتا گیا آتا گیا آتا گیا 59,436 کے اوپر یہ کلوز ہو گیا ٹھیک ہے لیکن within this four hours ان چار گھنٹوں میں یہ نیچے تک آ گیا یہ آیا یہاں تک 59,248 تک لیکن جب کلوز ہوئی کینڈل تو کلوز ہوئی 59,404 کے اوپر تو اس طرح آپ کو پتا چلا کہ یہ یہ بولش کینڈل تھی یہ بیریش کینڈل تھی اس سے یہاں سیلنگ ہو رہی تھی تو پرائس نیچے آنے لگا اور پھر اس کے بعد نیکس کینڈل اگر آپ دیکھیں اس کا وک کتنا لمبا ہے تو اس کا مطلب یہ جب شروع ہوئی تو یہاں سے ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہ جو چار گھنٹے کا ٹائم فریم تھا اس میں جب یہ کینڈل شروع ہوئی it opened at یہاں پہ جو یہ کینڈل یہاں کلوز ہوئی تھی کیونکہ پرائس جب یہاں ہٹ کیا تھا وہ چار گھنٹے میں تو پرائس آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو گیا تھا جب وہ اوپر آنا شروع ہوا تو چار گھنٹے کی جو کینڈل جب رات کو چار بجے شروع ہوئی 59404 کے اوپر شروع ہوئی کیونکہ جب مارکٹ نیچے آ رہی تھی تو یہاں بائیرز تھے جب بائیرز نے پش کرنا شروع کیا پرائس کو تو پرائس مومنٹ واپسی اوپر کی طرف گئی تو یہ کینڈل جتنی نیچے آئی تھی وہ پھر اوپر واپس گئی اور 59404 پہ کلوز ہوا اور یہ والی جو کینڈل تھی جو بولش کینڈل ہے وہ 59404 پہ شروع ہوئی رات کو چار بجے اور پرائس اس کے اوپر دیکھیں یہاں پہ جس طریقے سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ بائیرز تھی نہیں لیکن اس سے تھوڑی سی کم تھی جتنی سیلنگ ہوئی تھی پچھلے چار گھنٹے میں تو اس نے پرائس کو واپسی اوپر کی طرف لے جانا شروع کیا تو جب یہاں پہ آپ کی بائیرز شروع ہوئی تو پرائس آپ کا دوبارہ ڈرائیو اپ ہوا وہ جاتے جاتے اوپر تک چلا گیا 59671 تک تو اس سے کیا پتہ چلا آپ کو یہاں سیلنگ ہو رہی تھی یہاں دوبارہ بائنگ شروع ہو گئی چار گھنٹے کے ٹائم فرم میں ٹھیک ہے پھر پرائس نیچے کی طرف جانے لگا دوبارہ کیونکہ یہاں پر دوبارہ لوگ سیل کرنے لگے اپنے ایسٹ جب سیل کرنے لگے تو پرائس سٹارڈڈ کمنگ ڈاؤن یہ پرائس نیچے آنے لگا جیسے یہ بیریش کینڈل ہے ٹھیک ہے تو آپ کا پرائس یہاں شروع ہوا 59 59561 کے اوپر اور یہ پھر نیچے all the way آ گیا 588857 تک اگلے چار گھنٹے میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہی چار گھنٹے میں نیچے آکے اوپر گیا تھا لیکن پھر جو اگلے چار گھنٹے شروع ہوئے وہ شروع ہوئے یہاں سے 59608 سے شروع ہوئے اور وہ واپسی نیچے کی طرف پرائس کیونکہ زیادہ سیلنگ تھی اور وولیوم بھی زیادہ تھا وولیوم اس سے کم تھا ایکچولی یہ دیکھیں وولیوم اس سے کم تھا لیکن سیلنگ تھی تو وہ نیچے کی طرف ہی آ رہا تھا ڈاؤن ترن شروع ہو گیا تو اس سے آپ کو کیا پتا چلا یہ بولش تھی یہاں سے بیریش ترن شروع ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا یہاں کے اوپر آیا تھا بائنگ پریشر دوبارہ آیا تھا کہ مارکٹ کا پرائس دوبارہ اوپر لے کے جائے لیکن it was not enough کیونکہ لوگ زیادہ بیچ رہے تھے تو مارکٹ کا ڈاؤن ترن شروع ہو گیا یہ نیچے کی طرف آنے لگی یہاں پر ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھتے جائے آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ نیچے آئی 58.854 کے اوپر جو کہ یہ یہاں پر تھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ دو جگہ دیکھیں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز سمجھ جائے گی یہاں پر بھی زیادہ بائنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی زیادہ بائنگ ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ سپورٹ لیول تھا بیسکلی تو یہاں پر لوگ بائنگ کر رہے تھے جب بائنگ کر رہے تھے تو جب یہ دوسری دفعہ یہیں پرائس آیا اگلے کتنے گھنٹے کے بعد 4 8 12 16 24 24 گھنٹے ایک دن کے بعد جب یہ دوبارہ پرائس نیچے ڈرائیو ہوا تو وہیں سے بائنگ پریشے زیادہ تھا تو دوبارہ پرائس کو ڈرائیو آپ کرنے کی کوشش کی گئی یہاں بائنگ تھی جب بائنگ شروع ہوئی تو پرائس دوبارہ اوپر گیا ٹھیک ہے لیکن پھر وہ ہی ہوا ریجیکشن ہوئی ریجسٹنس آیا پرائس کو دوبارہ نیچے ہوا تو ایک ریجیکشن یہاں ملی دوسری یہاں ملی اور پرائس نیچے کی طرف ڈرائیو ہونا شروع ہو گیا تو یہ پولیش اور یہ بیریش ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دونوں بتا دیا ہے کہ کینڈلز کیا ہیں اور کیا مطلب ہوتا ہے تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا مارکٹ میں یہ ہو رہا ہے یہاں بائنگ ہو رہی تھی یہ ریجسٹنس تھا تو لوگ دوبارہ بائنگ کر رہے تھے جب یہ پرائس ہٹ ہو رہا تھا لیکن کیا ہوا کہ سیلرز کا پریشر زیادہ تھا اور وہ زیادہ مقدار میں تھے تو سیلنگ زیادہ ہوئی جب سیلنگ زیادہ ہوئی تو پرائس نیچے ڈرائیو ڈاؤن ہو گیا اب اکثر اقاد ہوتا ہے یہ کہ آپ سوارٹ میں آپ کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ پینک کرتے ہیں اور وہ پینک سیلنگ کرتے ہیں جب وہ پینک سیلنگ کرتے ہیں تو پرائس کو نیچے کھیج دیا جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اگلے چوبیس گھنٹے میں جو پرائس یہاں سے شروع ہوا تھا 59,804 ڈالرز کے اوپر وہ چوبیس گھنٹے میں کہاں پہنچ گیا 56 کے اوپر پہنچ گیا سیلنگ شروع ہوئی چوبیس گھنٹے تک تو پرائس نیچے آ گیا تو آپ کو پتا چلا اچھا مارکٹ اوپر گئی تھی لیکن اس ریجیکشن کے بعد مارکٹ نیچے آنا شروع گئی تو ڈاؤنٹرن شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کینڈلز کو سمجھنا ہے اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ مارکٹ کس رکھ کے اوپر جا رہی ہے کیا ڈائریکشن لے رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی کینڈلز تکتی اب آپ سی چلتے ہیں تو ہم نے یہ چیز آپ کو سمجھا دی ہے کہ کس طرح آپ کی جو ہیں یہ کینڈلز تک سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں نے بیسک کینڈلز جو ہیں وہ پڑھنا سکھا دیئے کس طرح بیسک کینڈلز پڑھتے ہیں بیریش اور بولش کینڈلز تو یہ بہت بیسک ہے تو آپ ابھی فیلال اس سے سٹارٹ کریں ہم جب کل واپس آئیں گے تو میں اس کا ایک دفعہ ریویو لوں گا آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ کینڈلز سے آپ نے کیا سیکھا ٹھیک ہے جی تو باقی یہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بہت اچھا لگا آپ لوگ کو آج دوبارہ سکھا کر چیزیں سمجھا کر امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ پائے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل ملیں گے ملخمقت ملخمت ملخمت blame